ناظرین حضرت آمنہ کے انتقال کے پانچ دن بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچیں آپ کو عبد المطلب کے حوالے کیا آپ کی یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی اتنا نہیں ہوا تھا عبد المطلب کے لیے کعبہ کے سائے میں ایک کالین بچھایا جاتا تھا وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس کالین پر بیٹھتا نہیں تھا چنانچہ ان کے بیٹے اور کوریش کے سردار اس کالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس کالین پر جا بیٹھتے اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے آپ کی عمر نو سال کے قریب ہو چلی تھی آپ کے چچا عبد المطلب کے عدب کی وجہ سے آپ کو اس کالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیتے آپ کی باتیں سن سن کر ہر درجے خوش ہوتے رہتے تھے کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہی بیٹھنے دو اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری عارضو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے ناظرین ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ لوگ کیا فاشناس تھے یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازیں بیان کرتے تھے انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان بلکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے یہ بچہ نران نشان کا مالک ہوگا اس لیے اس کی حفاظت کریں ناظرین مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے موجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں یہی مقام ابراہیم ہے چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اس لیے ان کی پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی ناظرین ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اس کی یہ یہ نشانیاں ہوگی اب یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ کی آنکھوں کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا اوہ تب یہ وہ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائی سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نہ آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں ناظرین حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے بہت زیادہ عمرولے ایک صحابی ہیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لئے مکہ معزمہ گیا وہاں بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑا اور بہت لمبے کتکہ تھا وہ بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے میں نے اس بوڑے کو جب یہ شیر پڑتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب بن حاشم ہے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے ناظرین عبد المطلب کی بیوی کا نام رکیہ بنت ابو سیفی تھا وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت کہت سالی کا شکار تھے بارشیں بالکل بند تھیں سب لوگ پریشان تھے اسی زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگو تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی یعنی خوب بارشیں ہوگی سچ سبزی اور شادابی ہوگی تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے کت کا ہو گورے رنگ کا ہو اس کی پلکیں گھنی ہوں بھویں اور عبرو ملے ہوئے ہوں اور وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں وہ حج اسود کو بوسا دیں پھر سب جبل ابو کیس پر چڑ جائیں پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی صبح ہوئی تو رکیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا ان سب نے شرائط پوری کی اس کے بعد سب ابو کیس پہاڑ پر چڑ گئے ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے آپ اس وقت نو عمر تھے پھر عبد المطلب آگے بڑے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں تیرے غلاموں کی اولاد ہیں تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم مسلسل کہت سالی کا شکار ہیں اب اونٹ گائیں گھوڑے خچر اور گدے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بنائی ہے اس لیے ہماری یہ خشکسالی ختم فرما دے ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادہ بھی عطا فرما دے ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئے وادیاں پانی سے بھر گئیں لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سہرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ کیس اور قبیلہ مزر کی قریبی بستیوں میں بلکل نہ ہوئی اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی ایک سردار نے کہا ہم زبردست کہت اور خشکسالی کا شکار ہیں جبکہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اگر وہ ہمارے لئے دعا کر دیں تو شاید اللہ رب اللزت ہمیں بھی بارش دے دے یہ مشورہ سب کو پسند آیا چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے انہیں سلام کیا پھر ان سے کہا اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خشکسالی کے شکار ہیں ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے میں کل میدان عرافات میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا دوسرے دن صبح صویرے عبد المطلب میدان عرافات کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے عرافات کے میدان میں عبد المطلب کے لئے ایک کرسی بچھائی گئی وہ اس پر بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی اے اللہ چمکنے والی بجلی کے پرورتگار اور کڑکنے والی گرج کے مالک پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مزر کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں ان کی کمرے جگ گئی ہیں یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکاہت کرتے ہیں پس اے اللہ ان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لئے رحمت عطا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرزبز ہو جائیں اور ان کی تکالیف دور ہو جائیں ناظرین عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاح بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور بنو مزر کی بستیوں کی طرف ہو گیا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہی قریش اور مزر جاؤ تمہیں سیرا بھی حاصل ہو گئی چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی ناظرین آپ سات سال کے ہو چکے تھے کہ آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئیں مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افاقہ نہیں ہوا عبد المطلب سے کسی نے کہا اکاز کے بازار میں ایک راہب رہتا ہے وہ آنکھوں کی تکالیف کا علاج کرتا ہے عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے اس کی عبادتگاہ کا دروازہ بند تھا انہوں نے اسے آواز دی راہب نے کوئی جواب نہ دیا اچانک عبادتگاہ میں شدید زلزلہ آیا راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے اس لیے ایک دم باہر نکل گیا اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا اس نے کہا اے عبد المطلب یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادتگاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی اس لڑکے کو فوراں واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو کہیں یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے پھر اس نے کہا اور رہی بات ان کی آنکھوں کی تو آنکھوں کی دعا تو خود ان کے پاس موجود ہے عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے ان کے اپنے پاس ہے میں سمجھا نہیں ہاں ان کا لعب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں انہوں نے ایسا ہی کیا آنکھیں فوراں ٹھیک ہو گئے ناظرین پرانی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں لکھی ہوئی تھی اس کی تفصیل بہت دلچسپ ہے یمن میں ایک قبیلہ ہمیر تھا وہاں ایک شخص سیف بن یزن تھا وہ سیف ہمیری کہلاتا تھا کسی زمانے میں اس کے باپ تعدہ اس ملک پر حکومت کرتے تھے لیکن پھر حبشیوں نے یمن پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا وہاں حبشیوں کی حکومت ہو گئی ستر سال تک یمن حبشیوں کے قبضے میں رہا جب یہ سیف بڑا ہوا تو اس کے اندر اپنے باپ دادا کا ملک آزاد کرانے کی امنگ پیدا ہوئی چنانچہ اس نے ایک فوج تیار کی اس فوج کے ذریعے حبشیوں پر حبلہ کیا اور انہیں یمن سے بھگا دیا اس طرح وہ باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا وہاں کا بادشاہ بن گیا یہ یمن عرب کا علاقہ تھا جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا ستر سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی ان کی خوشی کے ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابراہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی چاروں طرف سے عربوں کے وفت سیف کو مبارک بات دینے کے لیے آنے لگے قریش کا بھی ایک وفت مبارک دینے کے لیے کیا اس وفت کے سردار عبد المطلب تھے یہ وفت جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا اس کے سر پر تاج تھا سامنے تلوار رکھی تھی اور ہمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے سیف کو قریش کے وفت کی آمد کے بارے میں بتایا گیا اسے یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ کس رتبے کے ہیں اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی یہ وفت دربار میں پہنچا عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی سیف نے کہا اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے تب عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ ہم کعبہ کے خادم ہیں اللہ کے گھر کے محافظ ہیں ہم آپ کو مبارک بات دینے آئے ہیں یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی آپ کو مبارک ہو آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا بے اختیار بول اٹھا اے شخص تم کون ہو کیا نام ہے تمہارا انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن حاشم ہے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا اس لئے سیف نے حاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو پھر اس نے کہا ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں اس کے بعد قریش کے وفت کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی یہاں تک کہ ایک ماہ گزر گیا ایک ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا اے عبد المطلب میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم و شان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے اور وہ آپ کے بارے میں ہے عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجہ حیرت زیادہ ہوئے اور پکار اٹھے میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں سنو عبد المطلب جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے احزاز ملے گا عزت ملے گی عبد المطلب نے یہ سن کر کہا اے باتشاہ اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوشپختی میسر آئے آپ کی حیبت مجھے روک رہی ہے ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا باتشاہ نے جواب میں کہا یہی اس کا زمانہ ہے وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محمد ہوگا اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو اللہ تعالیٰ اسے کھل عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینہ کے قبیل خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو زلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا شیطان کو دھمکائے گا آتش قدوں کو تھنڈا کرے گا یعنی آپ کے پجاریوں کو مٹائے گا بتوں کو توڑ ڈالے گا اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے وہ نیک کاموں کا حکم دے گا خود بھی ان پر عمل کرے گا برائیوں سے روکے گا ان کو مٹا ڈالے گا ناظرین عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا تھی پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں بات ڈکھی چپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو عبد المطلب یہ سن کر فوراں سجدے میں گر گئی اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ اپنی پہشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا تھا میں اسے بہت چاہتا تھا میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنا بنت وحب بنت عبد مناف سے اس کی شادی کر دی وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام محمد رکھا اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ پال کرتے ہیں اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعہ اسی طرح ہے اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو اسے یہودیوں سے بچائے رکھو اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے یہ لوگ ان کے راستے میں رکافٹیں کھڑی کریں گے اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے سہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور کافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یسرب پہنچتا کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یسرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کے جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا اور ہماری کتاب پشلے علوم سے بھری پڑی ہے مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور انچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بولایا ان میں سے ہر ایک کو دس حبشی غلام دس حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں بڑی مقدار میں سونا چاندی سو سو اونٹ اور امبر کے بھرے دبے تھیے پھر عبد المطلب کو اس سے دس کنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر آٹھ سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا اس وقت عبد المطلب کی عمر پچانوے سال تھی تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چار پائی کے پاس موجود تھے آپ رونے لگے عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا کسی کے پاس دفن کیا گیا مرنے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا اب ابو طالب آپ کے نکران ہوئے انہیں بھی آپ سے بے تہاشہ محبت ہو گئے ان کے بھائی ابباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نکرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے ناظرین پھر کیسے حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حالات و واقعات پیش آئے جاننے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اسلامک ورلڈ ویو اور دیکھئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا نیکسٹ اپیسوڈ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگہبان